نمستے میں ہوں سنجید اکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں دی جے پر ڈیالوگز چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک آن دبائیں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں اور جہاں تک چار اور پانچ نومبر کو ہونے والے راشتر وادیوں کے مہاکمب کا پرشن ہے تو آپ کے سامنے کیو آرہے ہیں جس کے مادیم سے آپ کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے اس راشتری مہاکمب کے لیے اور یاد رکھیں بڑے بڑے سپیکرز آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہوں گے آنند رنگناتھن، سدھانشو تریویدی، ڈاکٹر سی کے راجو اور وکرم سمپت جیسے بڑے بڑے سپیکرز اور بہت سارے اور ہیں جو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پر بات کرتے ہیں مدرسوں کی یوگی عادت تینات بابا نے اب مدرسوں کا جو صحیح علاج ہے وہ آرمب کیا ہے مدرسوں کا اور مسجدوں کا جن کو بھی باہر سے فنڈ ملتا ہے ان کا دیکھئے یہ کئی لوگ کہتے ہیں میں کوٹ کروں گا سیدھا رام گویل جی کو وہ کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے اسلام میں it's not just a place of congregation وہ وہاں پر جمع ہونے کا جس کو کہتے ہیں جامی مسجد وہاں جمع ہونے کا ہی ایک اسطحان نہیں ہے وہ ایک command center کے روپ میں کام کرتی ہے ایک outpost ہے چوکی ہے جی اور ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ بینک میں اسمیں اسرائیل اور گاجہ کا اسرائیل کا اور غزہ میں حماس کا ید چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں ہی اسرائیل کی special forces نے جنن نامکستان پر جو کی ویسٹ بینک میں ہے یادی آپ کو بھوگول پتا ہے وہاں کا تو آپ جانیں گے کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ غزہ سے الگ ہے اور اس کے بیچ میں کم سے کم ساٹھ ستر سو کلومیٹر کا انتر ہے تو وہ جنن نامکستان پر ایک مسجد کو پکڑا اور اس پر جا کر انہوں نے دھاوا بول کر وہاں لوگوں کو پکڑا اور ایک command center وہاں پر چل رہا تھا اسی طرح سے غزہ میں بھی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کو weapon stores کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہیں ہر چینل پر آپ کو یہ سننے کو مل جائے گا کہ کس پرکار سے غزہ نے مسجدوں کو اسپطالوں کو اور سیویلین ٹکانوں کو ریزیڈنچل کامپلیکسز کو سب کا اوپیوگ لے رہے ہیں اور وشیش کر مسجدوں کا اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ مسجدوں کو دھست کرنے میں یا مسجدوں کے اوپر راکٹ مسائل چھوڑنے میں جو اسرائیل والے ہیں وہ تھوڑا سا ہچ کچائیں گے کیونکہ ان کی ایک ریلیجس مریادہ ہے دھارمک مریادہ ہے دھارم تو نہیں کہیں گے ایک مذہبی مریادہ ہے لیکن یوگی عادت تینات نے اس سے سبق لیا اور انہوں نے جتنے بھی مدرسے مسجد تھے جن کو بھی ودیشی فنڈ مل رہا تھا ایفٹی آرے میں پہلے اس کی لسٹ نکلوائی اور اس کی لسٹ نکلوا کے ایک ایس آئی ٹی گٹھن کر دی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اور وہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اس سمیں یہ جانچ کر رہی ہے کہ یہ جو بھی مسجد اور مدرسے ہیں ان کے نام سے جو کوئی بھی فورن فنڈ آتا ہے اس کا کیا اپیوگ ہو رہا ہے ایسا تو نہیں کہ اس کا اپیوگ جو ہے وہ لوگوں کو ریڈکلائز کرنے میں ان کو کٹر بنانے میں ان کو دیش کے ورود بھلکانے میں ان کو جو دیش ورودی گتویدیاں ہیں اس کے لیے فنڈ دلانے میں اس میں ایا پھر جو ایک گھوشت دیش ہے بہت سارے جہادی تنظیموں کا اور وہ یہ کہ ان کو دو کام کرنے ہیں اور بھارت کے پریپرکش میں وہ دو کام کرنے کے لیے انہوں نے کمر کس رکھی ہے اور وہ تو ایک تو یہ ہے کہ پورے ہی بر سویر کو یعنی کہ پورے بھارت ورچ کو بھارتی مہدویب کو ان کو اسلامی بنانا ہے کیوں بنانا ہے کیونکہ یہ دور خلافت رہا ہے دور خلافت کیا ہوتا ہے دور خلافت وہ اسطحان ہوتا ہے جہاں پر کبھی مسلم شاصن رہا ہو اس کو دور خلافت کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ دولہ الاسلامیان جی دولہ الاسلامیان الشام کیا ہے دائش جس کو بولتے ہیں دائش مطلب آئیسس اسلامی سٹیٹ آف اسلامی سٹیٹ ان سیریہ آئیسس اس کا جو عربی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ہے دولہ الاسلامیان الدائش دولہ کا مطلب ہوتا ہے اسلامی سٹیٹ دولہ الاسلامیان کا مطلب ہوتا ہے اسلامی سٹیٹ تو یہاں بھی وہ اسلامی سٹیٹ بنانے کا ان کا منصوبہ ہے اور اس منصوبے کے پیچھے بڑا سندر سا کارڑ ہے لی ٹی کا جو آپ جا کے دیکھیں گے لی ٹی کی جو پرانی ویب سائٹ ہوتی تھی جس کو جامات الدعویٰ جی کہتے تھے اب نہیں ہے اس کو ہٹا دیا گیا چھبیس گیارہ کے بمبئی اٹیک کے بعد میں سے اس میں یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ جو بھی مسلمان ملکیتیں رہی ہیں ان سب کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے یہ ان کا ایک ادیش ہے مطلب یہ کہ یہ وہ کشمیر تک سیمت نہیں تھے ان کو پورا بھارت ورش چاہیئے تھا کیونکہ ان کا بھی یہ بھی ماننا ہے کہ پورا بھارت ورش جو تھا وہ اسلامی شاسن کے انترگت تھا اور کب تک تھا وہ کہتے ہیں کہ صاحب اٹھارہ سو ستاون کے تک تھا جبکہ اٹھارہ سو ستاون میں بادر شاہ زفر کی جو سلطنت تھی وہ چاندنی چواب تک ہی سیمت تھی اور اس سے پہلے ہی مراتو نے تو سترہ سو ستاون میں ہی دلی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور سترہ سو ستاون سے لے کے اٹھارہ سو تین تک ان کا ایک چھتر راج دلی کے اوپر چلتا تھا بیچ میں ایک دو سال احمد شاہ عبدالی کے سمائے پر تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا تو اب یہ جو باہر سے جتنی بھی یہ لے رہے ہیں آپ جانیے ہیں کہ آج بھی جو ہیں وہ خطبے آج بھی جو خطبے جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھارت ورش کے لیے نہیں پڑھے جاتے ایک زمانہ تھا جب خطبہ پڑھا جاتا تھا مغلیہ سلطنت کے لیے اور مغلیہ سلطنت جب ختم ہوئی تو ایک بار پھر سے انہوں نے خلیفہ عثمانیہ کے نام خطبہ پڑھنا شروع کر دیا ہماری ساری مسجدیں جن کو آپ کہتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ صاحب کے ہماری دیش وقتی پر سنشہ مت کرو جن کی دیش وقتی پر سنشہ مت کرو اور ان کے خطبے کس میں پڑھے جاتے ہیں اس چانکاری کر لیے کم سے کم دیش کے لیے تو بالکل ہی نہیں پڑھے جاتے ہیں اور ان میں جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہمارا وطن تھا یہ ہمارا دولہ تھا اور ہمیں اس دولے پر واپس قبضہ کرنا ہے یہ ایک سپن ہے عالم علماء اشراف کا یہ جو عالم علماء اشراف طبقہ ہے اس کا یہی سپن ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بھارت کو دوبارہ مسلم شاسن میں لائے جائے پی ای ف آئی کے اوپر جب چھاپے پڑے تھے اور پی ای ف آئی کے جو چوہ تاؤزن فورٹی سیون ڈاکیومنٹ پکڑا گیا تھا تب اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ کے جدی یہاں کی بھارت کی جو مسلم پاپلیشن ہے اس میں سے دس پتشت بھی ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم بھارت میں اسلامی شاسن اسطحپت کر دیں گے کیوں کیوں کی پہلے بھی جب ہمارا شاسن تھا تو کوئی ہم یہاں میجوریٹی تھوڑے ہی تھے یہاں یہ ترہا ہے یہ سپنا نہیں ہے یہ بلکل ایک ایک گھوشت رن نیتی ہے اور اسی گھوشت رن نیتی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بابا نے یوگی آلتینات مہاراج نے اب وہ کام آرم کیا ہے جس کو جائپور ڈائیلاغز کئی ورشوں سے کہتا آ رہا ہے کہ بھائیو ان کے جو مسجدیں ہیں وہاں پہ کیا خطبے پڑھے جاتے ہیں ان کے جو مدرسیں ہیں وہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے اس کی جانکاری کریے اور ایک بات اور بھی بتا دیں آپ کو ہم نے ایک اور کارے ہاتھ میں لیا تھا جس میں انسی پی سی آر کو شقایت کی گئی تھی اور انسی پی سی آر نے شقایت میں پھر دیو بند جہاں چلتا ہے اور اس کی جانچ کرنے کے لیے بولا تھا سہارنپور کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو سہارنپور کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ نے جانچ کر کے دیو بند میں چلنے والی جو ایک کتاب تھی بہشتی جیور جہاں بہشتی جیور وہ مولانا تھانوی کی جو کتاب تھی بہشتی جیور اس پر روک لگا دی ہے وہاں اس کو پڑھانا بند کر دیا گیا اور اس سے جو لگتے ہوئے یا اس کے اوپر آدارت جو فتوے تھے وہ بھی ہٹا لیے گئے کیوں؟ کیونکہ ان پر یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ کافر لڑکیوں کا بلاتکار جو ہے وہ مالِ غنیمت ہیں وہ اور مالِ غنیمت کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں زبردستی کر سکتے ہیں بلاتکار کر سکتے ہیں آپ جانوروں کے ساتھ آپ بدفعلی کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھیں اس میں بھی روک لگ گئی ہے تو یہ ہو رہا ہے یہ دیرے دیرے ہو رہا ہے آپ سب کی جانکاری ملانا ابھی بھی آوشک ہے آپ کے نکٹ بھی یعنی کوئی اس پرکار کی کوئی آپ کی جانکاری میں کوئی ایسی مسجد ہو کوئی اس طرح کا مدرسہ ہو جہاں آپ کی جانکاری میں ودیشی فنڈ آتا ہو اور اس کا دروپیوگ ہو رہا ہو تو کرپیا اس ایسائی ٹی کو آپ ترنت سوچت کر دیں کیونکہ جب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی دنگیں اتیادی ہوتے ہیں کئی استانوں پر اب آپ دیکھیں اسرائیل کی سینہ نے اسرائیل پر جب حملہ ہوا تو اس کے بعد سے جو آپ کی جیروسلم میں کیونکہ جیروسلم جو ہے ابھی بھی مکسٹ پاپولیشن ہے ویسے تو جیروسلم پر پورے پر قبضہ اسرائیل کا ہے لیکن وہاں پر ایک عربی پاپولیشن ہے بڑی لمبی چوڑی اور وہاں مسجدیں ہیں ان ساری مسجدوں سے گھوشنا کی گئی کیا آپ جو ہے وہ اسرائیل سے جہاد کی کر دیں جہاد کی گھوشنا کی گئی ان مسجدوں سے تو بھئی ان کا اپیوگ ہوتا ہے ایک تو سب سے پہلے یوگی مہاراج نے یہ لاؤڈ سپیکروں کے اوپر روک لگوائی لاؤڈ سپیکر اب جو اپنے جو پانچ بار کی جو نمازیں جو آزانیں جو بولتے ہیں وہ کیول اپنے کیمپس کی پریدی میں ہی اس کی آواز جائے یہ انشور کر رہے ہیں ہوتر پردیش میں یہ نیوسنس بہت حد تک سماپت ہو چکا ہے اور جیدی کہیں ہے بھی تو یہ جیدی آپ آپ سنگیان میں لائیں گے جانکاری میں لائیں گے شاہسن کی تو وہاں کے شاہسن پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا لیکٹ کیوں ہے ڈیلا ڈھالا کیوں ہے ساتھ میں جو غلط سلط چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں یہاں تک کہ آپ کو وہاں کتابوں میں جہاد پڑھائی جا رہا ہے دیو بند کے نصاب میں یعنی ان کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد دین حقی اور بلانے اور اس سے انکار کرنے والے سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں اس طرح کی چیز کیسے پڑھائی جا سکتی ہے تو اب یوگی باوانے کمر کسلی ہے کہ اب یہ جہاد کا جو نام ہے یہ جو جہاد کا خیال ہے اس کو جڑ سے ختم کریں گے آپ سبی کا سہیوگ اپی اکشت ہے جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم